ہمارے یہاں تو دودھ موگری بھی بولتے ہیں کالوڑی بھی بولتے ہیں ہمارے لوکل لینگویج میں تو اس کو ہم نے لگایا تھا ایل لیئرنگ سے اگر ایل لیئرنگ سے بھی لگاتے ہیں دوستو تو ایسا پلانٹ کا جو سٹے میں وہ سیلک کیجئے جو بڑھیا کچھ سیپ میں وہ کچھ الگ ہو یہ سپلیٹ والا ہے دیکھئے دوستو یہ سپلیٹ کے ساتھ پہلے سے ہی اور اس کو ہم نے وائن سویپ کی طرح ڈیزائن کیا تھا تو اب کیا کریں گے انوانٹڈ برانچیں جو نیکل آتی ہے وہ انبیلنس پیدا کرتی ہے ہمارے ڈیزائن میں تو ایسی انچاہی برانچوں کو ہمیں ٹریم کر دینا ہے تو کب تک ٹریمنگ وغیرے چالو رکھیں تو دوستو اکتوبر تک ہم یہ سب کر سکتے ہیں جب ٹھانڈ نہ آ جاتی اس کے بعد ہمیں پلانٹ کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد فلاورنگ سیزن آ جاتی ہے سکمبر تک تو تب ہمیں اپنا جو ہم نے جو ابھی جو کام کیا ہے دوستو ان سب کا مجھا لینا کا وقت ہے وہ ایسے ہی بیکار وقت نہیں ہے اس میں بھی بہت سارے پلانٹس میں فلاورنگ وغیرے آتی ہے اور ہمارے جو پلانٹ ہوگئے وہ دورمسی میں چلے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہر سی جن کا ہر پیڑ کا وقت آتا ہے دوستو تو تب اسی پلانٹ کا مجھا لینا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دورمسی آ گئی تو پلانٹ بیکار ہو گیا اس کو بیک میں رکھئے اور اس کے فلاورنگ پلانٹ رکھ بیجئے تو گارڈیننگ آرینجمنٹ بھی پڑیا ہو جاتا ہے اور اگر بھلے ہی پتے نہیں ہو پھر بھی اگر اس کا سٹکچر بڑیا ہے تو ہم پلانٹ کو بڑے اچھے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یا ڈیسپلے کر سکتے ہیں جب وینٹر کی دوران دو دینوں میں وہ ہمیں لینے بھی چانا پڑے گا وائل میں کر کے آتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ ہی ایلیرنگ ہوتا ہے دوستو وائل میں کر کے آئیے جہاں آپ کو پلانٹ پسند آیا ہو وہیں ایلیرنگ کر کے آئیں گے تو آپ کے پاس جو پلانٹ چاہیے وہ حضیر ہو جائیں گے میرے خیال سے تو ابھی ابھی اس میں پروٹنگ کی سیزن نہیں ہے دوستو اور جب یہ ایلیرنگ کے بات لگایا تھا تب اس میں پروٹنگ آ رہی تھی تو اسے ہی حالت اب جب جو جس میں ایلیرنگ کیا ہے وہ ہی میں نے دیکھا ہے سب جگہ سے فلاورنگ برس آنے لگے ہیں تو یہ ایلیرنگ وجہ سے ہوتا ہے اسی وجہ سے میں کنفیوز تھا کہ پسلی چل میں نے کب ایلیرنگ کیا تھا جب لوگ ڈاؤن کے بعد میں نے کیا تھا یعنی مارس کے اینڈنگ میں کیا ہوگا تو تب تو فلاورنگ ہو رہی تھی وہاں پروٹنگ بھی تھی اور جب ہمیں لینے گیا تھا اور ہم لگا رہے تھے تب بھی اس میں پروٹنگ کی یعنی فلاورنگ برس تھے تو میں تھوڑا کنفیوز تھا تو اب جا کے دیکھتا ہوں تو سکسیس پولی ایلیرنگ ہو گئی ہے تو وہاں ابھی بھی فلاورنگ بیٹس ہیں تو اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا ایلیرنگ کب کیا جائے اور ایلیرنگ سے یہ پروٹنگ کرتا ہے تو اس میں بڑیا بات اور نہیں ہے اور اس پلانٹ کی پیشل بات یہ ہے کہ پتے پہلے سے ہی چھوٹے رہتے ہیں اور اس کا جو سٹکچر ہوتا ہے وہ اوریجنالی بانسائی کی طرح ہوتا ہے تو اگر اس کو سہی طریقے سے وائرنگ کر کے ہم بناتے ہیں تو بڑیا سا بانسائی بن سکتا ہے پروٹنگ بھی آ سکتی ہے نرسری میں اس کی مایکرو لیف والی ویرائیٹی بھی ملتی ہے نہ ملے تو وائل سے ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں ایلیرنگ سے بڑیا سے ہو جاتی ہے ہارویسٹنگ میں تھوڑی مسکل آتی ہے بڑے پلانٹ میں میں نے بہت کوشش کی نہیں کر پایا پھر بھی میری یونک ٹیکنکس میں پروپوگیٹ کر پایا تھا تو چلیے باتیں بہت ہو گئی ہو سکے تو سبسکر کر لیں چینل کو پہلی بار ہے تو چلیے اسی طرح سے سوٹی مگر کام کی باتیں ہم شیئر کرتے رہیں گے ایسی بنے گئے